بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میرے یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام ایک جانب تو پاکستان کی سیاست کے اندر حلچل مچی ہوئی ہے اور پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اور پاکستان کی اپوزیشن جمعاتیں تمام تر سٹیک ہولڈرز اس وقت سردھڑکی بازی لگا رہے ہیں اور اپنی اپنی سیاسی چالیں چلی جا رہی ہیں اور اس بسات کے اوپر اپنی اپنی بازی کھیلی جا رہی ہے لیکن اس سب کے اندر عمران خان کے ہاتھ وہ حکم کا اکہ لگ چکا ہے عمران خان کے ہاتھ میں وہ ڈیٹیلز آ چکی ہیں جو کہ نہ صرف اس تحریک عدم اعتماد کو دبردوس کر کے رکھ دیں گی نہ صرف اس تحریک عدم اعتماد کا جنازہ نکال کے رکھ دیں گی بلکہ ان تمام تر سیاسی جماعتوں کا سیاسی مستقبل بھی خطرے میں ہے اور عمران خان کی طرف سے جو بات کہی گئی تھی کہ یہ ان کی آخری باردات ہوگی اور دوہزار اٹھائیس تک پھر میں انہیں اٹھنے نہیں دوں گا نہ انہیں عوام میں موں دکھانے کی ان میں احمد ہوگی تو وہ اب چیزیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں اس کے والے سے میرے پاس بڑی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں ناظرین اکرام غیر ملکی سفیر کی ایک انتہائی اہم سیاستدان سے ایک پرائیوٹ جگہ کے اوپر ہونے والی ایک انتہائی اہم ملاقات اس ملاقات کے بعد کیا کچھ ہوا اس حوالے سے اس وقت اسلام آباد کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ لگی ہیں ہمارے ذرائع کی طرف سے جبکہ عمران خان کی میز پر ایک فائل پہنچائی گئی ہے یہ فائل وہ فائل ہے جو کہ نہ صرف تحریک عدم اعتماد بلکہ تمام تر اپوزیشن جماعتوں کی سیاست کے اوپر فل سٹاپ لگا سکتی ہے کچھ ایسے ثبوت ہاتھ لگ چکے ہیں کچھ ایسی ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں آنے والے وقتوں کے اندر یہ بات آپ یاد رکھئے گا آنے والے دنوں اور آنے والے گھنٹوں کے اندر کچھ ویڈیوز کے حوالے سے بھی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور پرائم منسٹر آفس نہیں صرف بلکہ کچھ ہمارے انٹیلیجنس ذرائع ہیں اور انہوں نے کچھ بڑی ہی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز دی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے جوڑ توڑ کا کیا سکور کارڈ چلا ہوا ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ایسے ہوتا ہے کہ کس کے کتنے گول ہیں کس کے کتنے گول ہیں تو اس سکور کارڈ کے حوالے سے بھی میں نے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے تو عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپوزیشن جو چال چلے گی اس کا پہلے سے ہی وائرس کا انٹی وائرس بنا کر اور پہلے سے ہی اس وبا کی ویکسین بنا کے عمران خان نے رکھی ہوئی ہے اور جیسے وہ اعلان کرتے ہیں عمران خان اگلا مرحلے پہ آ جاتے ہیں اس سب کے اندر آپوزیشن نے وزیراعظم کے بعد عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ تو کر لیا ہے اور تفصیلات کے مطابق آپوزیشن اتعاد میں وزیراعظم سردار عثمان بزدار کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے میں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کو تحریک ادم اعتماد پیش کر دی جائے گی ذرائع نے بتایا کہ پنجاب اسمبلی میدم اعتماد کی قرارداد کا ڈرافٹ آج تیار کر لیا جائے گا اس پر ایٹی پرشنٹ کام ہو چکا ہے بس سائن ہونے اور مٹا مٹا کام بس اس کا رہتا ہے اور یہ ہم نے کنفرم کیا ہے آپوزیشن کے جو حلقیں ہیں ان کی طرف سے اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیراعظم عثمان بزدار اپنی سیاست میں بھی لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے چالیس سے زائد ارکان سے ملاقاتیں بھی کی جس میں عراقین اسمبلی نے عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا تو علیم خان پچیس بندے جانگیر ترین پچیس بندے چودری صاحب کے پاس اپنے بندے تو عثمان بزدار نے بھی کچھ بندے شو کرنے تو شروع کی ہیں لیکن اس سب کے اندر میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا کہ وفاقی وزراء نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو عثمان بزدار کو ہٹانے کا مشورہ دیا ہے اور اب وہی بات آ رہی ہے سامنے وزیراعظم عمران خان نے پنجاب کے وزیراعلا کو تبدیل کرنے کا فیصلہ بالآخر ساڑھے تین چار سال کے بعد کر لیا ہے اور شروع میں تو ہم تو شروع صحیح کہہ رہے تھے اور بزدار صاحب کے حوالے سے بڑی چیزیں ہیں جتنے سادے نہیں ہیں جتنے لگتے ہیں اور عمران خان نے پنجاب کے وزیراعلا کو تبدیل کرنے کا اس وقت حتمی فیصلہ کر لیا اور نئے وزیراعلا کے انتخاب کے حوالے سے اس کے نام کے حوالے سے کمیٹی بنا دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق ملک کی بدلتی سیاسی صورتحال میں انتہائی اہم پیشرفت ہے اور پنجاب میں تبدیلی سرکار ہی اب تبدیلی لائے گی اس میں کچھ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں کہ اگلا وزیراعلا کون ہوگا اس پر ایک پھڑا پڑ سکتا ہے لڑائی پڑ سکتی ہے اور عمران خان کا لاہور کا دورہ بھی ہونا ہے اس میں اہم فیصلے اور اہم ملاقاتیں بھی ہونی ہیں اور گورنر پنجاب کو ملاقات کے لیے وزیراعلا ہاؤس آلڑی بلوا لیا گیا ہے چودری سرور صاحب کو اور چودری سرور بھی اس وقت جھوڑ توڑ کے بھی بڑے ماہر ہیں سیاست کے بھی بڑے گروہ ہیں اور جو ایم این ایز ایم پیز ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے بھی بڑے ہیں تو انہیں بھی عمران خان اس وقت ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت تحریک عدم اعتماد میں حکومت آپوزیشن کو سرپرائز دینے کی مکمل تیاری کر رہی ہے تفصیلات کے مطابق حکومت نے آپوزیشن کو سرپرائز دینے کی مکمل تیاری کر لی ہے تحریک عدم اعتماد پر سپیکر ہاؤس اسلام آباد کے اندر ایک اہم ترین اجلاس ہوا یہ سپیکر کی جو رہائش کا ہے اس کے اوپر اجلاس ہوا ہے اور اجلاس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ اندر کی کہانیاں بھی رکھ دیتا ہوں اجلاس میں عدم اعتماد پر قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے حکومت نے ابتدائی مشاورت مکمل کر لی اکثریتی ارکان نے قومی اسمبلی اجلاس فوری بلانے کا مشورہ دے دیا ہے اجلاس میں فلور کروسنگ کا قانون جو ہے اس پر بڑی اہم ترین ڈسکشن ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ انحراف شکوں کے تحت سپیکر اختیارات پر بھی بڑی تفصیلی مشاورت ہوئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ادم اعتماد کے دن ایوان میں حکومت کا صرف ایک رکن بلانے کا امکان ہے اور ووٹنگ والے دن حکومتی ارکان کو اجلاس میں نہ جانے کی ہدایت کی جائے گی یعنی کہ ایک بندہ ضرور آئے گا تاکہ یہ نہ ہو کہ حکومت کی طرف سے کوئی آیا ہی نہیں اس کے ساتھ سے ذرائع کی مطابق پارٹی چیئرمن صرف چیف وپ کو اجلاس میں شرکت کی اجازت دیں گے اس حوالے سے حکومت سپیکر قومی سمبلی کو فیصلے سے تحریری طور پر بھی آگاہ کرے گی سپیکر سے پارٹی حکم عدولی کرنے والوں کے خلاف پیشگی درخواست کی جائے گی یعنی کہ already دے دی جائے گی درخواست کے دیکھیں جی ہم نے تو کہہ دیا تو جو آیا وہ automatically party rules کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور پارٹی چیئرمن کی پیشگی سفاری سپیکر کے پاس پڑھی ہوگی already یعنی کہ وہ پڑھی ہوگی جیسے ہی کوئی بندہ آئے گا وہ کہیں گے یہ دیکھو جی تمہارے خلاف درخواست ہے تو یہ کاروائی ہوگی یعنی کہ it is playing with the rules اور ظاہری بات ہے آپ قانون کے اندر ایسی طریقے ڈھونڈتے ہیں rules کے اندر ایسی طریقے ڈھونڈتے ہیں جو آپ کو favor دے سکیں وقلا اور کیا کرتے ہیں وقالت اور کیا ہوتی ہے اور یہ دعو پیچ اور کیا ہوتے ہیں یہ سب کچھ یہی ہوتا ہے اور یہی سیاست ہے speaker کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر اس وقت جوڑ توڑ تو جاری ہے اور ترین گروپ سے ایک اور صبائی وزیر ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے نئی تھی میں تو عمران خان کے خلاف تو ہم بالکل بھی نہیں جا سکتے اور ترین گروپ کے ساتھ ہم اور چیزوں کے لیے تھے اس میں شیخ رشید نے بڑی دلچسپ بات کی ہے ان کے جملے بیسے ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں تو انہوں نے کیونکہ opposition نے جب جمع کروائی ہے تو چوبیس مارچ کو اجلاس ہوگا opposition کے مطابق جو opposition سوچ رہی ہے لیکن سرپرائز تو عمران خان نہ دیں تو ان کی سیاست کا کیا فائدہ تو اس وقت جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چوبیس کے بعد سات دن کی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد اکتیس مارچ ہوگا اور پھر آئے گا یکم اپریل تو شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ انہیں ہم بنائیں گے اپریل فول اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر اور یہ اس میں اپریل فول بنیں گے کیونکہ ان کے ساتھ ہوگا ایک چھوٹا سا مذاق ایک چھوٹا سا پرینک اور یہ پوری کی پوری ان کی صورتحال یہ اس میں خراب ہو جائے گی اس وقت ناظرین اکرم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ اس وقت عمران خان کھل کر بولے انوالمنٹ کے اوپر جو ڈیجیٹل میڈیا کے صافیوں سے ملاقاتیں ہوئیں اس کے اندر عمران خان صاحب نے کلیرلی کہا کہ foreign hands نہیں ہے بلکہ foreign hands ہیں جب پوچھا گیا کہ کوئی بیرونی ہاتھ ملابس ہے انہوں نے کہا ایک ہاتھ foreign hands نہیں foreign hands ملابس ہیں یعنی the PM has information the PM has intelligence tip of the PM has all the required information پلس آپ کہہ سکتے ہیں کہ proofs اور ایک پورا document ایک پورا ان کا طریقہ اکار جو ہے وہ PM کے پاس ہے جیتو ناظرین اکرام اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر اب جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ وزیراعظم جو ہیں وہ اس وقت ملاقاتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ opposition کے ساتھ back to back ملاقاتیں ججوں کے ساتھ back to back ملاقاتیں یہ ہو کیا رائے مارے ملک کے اندر اور یہ صفیر ہیں یا کیا ہیں پہلے وزیراعظم کو ڈیکٹیشن دیتے ہیں کہ اپنی foreign policy ایسے چلا ہو پھر اب یہ سیاست کے اندر involvement ہو رہی ہے تو اس کے اندر میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا دو دن پہلے اور میں نے کہا تھا کہ عمران خان ایک ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہ ملے اور ایک ایسا فیصلہ جو عالمی سطح پر انٹرنیشنل میڈیا کو ہلا کر رکھ دے گا بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف بیسے ہوائی بات ہے لیکن اب حالات اس جانب کو نہ صرف جا رہے ہیں بلکہ اس طرح کے اشارے بھی مل رہے ہیں اور اب جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بڑی important ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہر اقتدار میں بیٹھے باخبر لوگ جو ہیں جو بڑے ہی informed لوگ ہیں ان کے مطابق opposition اور قومی سلامتی یہ دو چیزیں ہیں opposition اور national security پاکستان کی قومی سلامتی سے جڑے خطرناک اور انتہائی اہم ترین ثبوت وزیراعظم کی میز تک پہنچ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم انتہائی پور اعتماد ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے بندے ہوئے ہاتھ اب کھل چکے ہیں اور opposition اس تحریکی عدم اعتماد کے بعد نہیں اٹھ سکے گی اس میں کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اسلام آباد کے ایک پرائیوٹ گھر پر دو عدد غیر ملکی سفیر دو غیر ملکی سفرہ جو ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو top most diplomat of any embassy ہیں دو اس طرح کی report ہو رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت کہ وہ 45 منٹ تک سیاسی رانوما سے ایک انتہائی اہم بات چیت کرتے رہے ہیں یہ بات چیت 45 منٹ تک چلی اور اس سے پہلے تو ملاقاتیں official ہی ہوتی رہی ہیں یہ ملاقات unofficial تھی کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ ملیں آپ اسے تو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارا کام سب سے ملنا ہے آپ دوسرے دن پھر تو نہیں مل سکتے آپ ہر روز تو نہیں ملیں گے یہ کوئی سیاسی جلاس تو نہیں ہو رہا پھر تو آپ پوری دنیا کے سامنے پوری طرح ایکسپوز ہو جائیں گے تو اسی گھر سے گاڑی تبدیل ہوتی ہے اور ایک دوسرے سیاسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور یہ بھی بڑی اہم ڈیٹیل ہے یعنی اس پرائیوٹ گھر سے پھر گاڑی تبدیل ہوئی اور وہاں سے پھر یہ ایک اور سیاسی رانو وہاں سے ملاقات کے لیے گئے وہاں سے پھر گاڑی بدلی جاتی ہے اور پھر یہ جو سفیر ہیں یہ اپنے سفارت خانے پہنچتے ہیں یہ بڑی مہین ہے آپ کے سامنے اب ایکسکلوزیف باتیں رکھتی ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں یہ پرائیوٹ گھر پرائیوٹ گاڑی پرائیوٹ پروٹوکل کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ سرکاری گاڑی میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ پولیس کا پروٹوکل ہوتا ہے آپ کے ساتھ ڈیپلومیٹ ہیں آپ کو پورا پروٹوکل دیا جاتا ہے تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس وقت پتہ لگ چکی ہیں اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں اس کے حوالے سے کیونکہ پچھلی میں نے آپ کو وصوق سے بتائیں اب جو میں بتا رہا ہوں اس کے اندر کچھ چانسز ہیں اور ناظرین اکرام چانسز یہ ہے کہ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ویڈیوز یا آڈیوز بھی آ سکتی ہیں اور یہ ویڈیوز اور آڈیوز آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ میں جب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی دھماکہ ہو گیا تھا سارے ثبوت آگئے تھے گلانی صاحب کے سابزادے کی ویڈیو آگئی تھی تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت بڑی واضح اور بڑی کلیر ہو رہی ہیں اور بڑے ہی خطرناک طرف کو جا رہی ہیں اور عمران خان کے حوالے سے ظاہری بات ہے آپ کو ایک چیز پتا ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ادارے تمام تر ظاہری بات ہے اس میں نیوٹرل ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر تو زیرو کامپرومائز ہے اور کوئی اور ملک اس وقت ٹویٹر کے اوپر ناظرین اکرام جو ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے میں اس سے بڑا حیران ہوا اور مجھے ایسا لگا کہ غالباً میری خبر جو ہے اس کے بعد کہیں لوگوں کو اب یہ تو نہیں لگنا شروع ہو گیا اور وہ ہے ایکسپل امریکن امبیسیڈر پچاس ہزار سے زائی ٹویٹس ہو چکے ہیں پچاس ہزار ٹویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ناظرین اکرام اور یہ ابھی مزید بڑھ رہا ہے ٹرینڈ یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے یہ بات کیا ہے آخر ہو کیا رہا ہے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ اب یہ بیرونی انوالمنٹ ہے اور اب عمران خان کو وہ قدم لینا پڑے گا جو عالمی سطح پر ایک شاید سفارتی بہران تو پیدا کر دے لیکن پاکستان کی اگر سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے اگر کوئی ایسا ثبوت ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے امبیسیڈر صاحب کو اور انہیں اپنے عدے کا خیال رکھنا چاہیے لیکن اگر ایسا ہے اور اس کے حوالے سے اب عوام میں بھی یہ ریزنٹمنٹ آ رہی ہے اور ایکسپیل امریکن ایمبیسیڈر کا جو ہیشٹیک چل رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ آنے والے وقت کے اندر بھی بہت سی چیزیں آنے والے وقت کی بھی بازے کرتا جا رہا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں ابنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے لوگوں کا بیرس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگیبان پاکستان مندلات